اب تو کھل کے بات کرنی پڑے گی بھائی اب کھل کے بات کریں پنڈورا باکس کھولنا پڑے گا بہت ہو گیا شرافت کے جو ہے نا فاختہ بنے رہے اب چھوڑ دو ان چیزوں کو اب بات ہوگی وہ شیر گھاس کھاتا رہا اب شیر گھاس نہیں کھائے گا اب گوشت نہیں کھانا انشاءاللہ بات کھل کے کریں گے کیونکہ یہ کرشن جو ہے پاکستان کے تو میں ان کو جانتا ہوں یہ جو بڑا مظلوم بن کے جو دکھاتے ہیں دنیا کو ہمیں دفعہ لگ جاتی ہے ہمیں فلان لگ ج اور ہر سام کی طرح کام کرتے ہیں مجھے سب پتہ ہے سب ریپورٹس ہیں ہمارے پاس کہ یہ جو ریموٹ پلیسیز پر تم لوگ کیا کرتے ہو جا جا کے اور کیسے کیسے گستاخیاں کرتے ہو جو نبی کے خلاف اور قصہ قصہ ان کی سپورٹ کرتے ہو جو انٹرنیشنل لیول پر نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں کترے سپورٹر پاکستان میں ہیں نا مجھے سب پتہ ہے چھوڑ دیں ان چیزوں کو اب آئیں کبھی آپ دروازے پر ہمارے اور کہیں کہ انعام صاحب آپ جو ہم بڑی سخت بات کرتے ہیں ہمارے ہیروز پر تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا سخت کیا تو غلط کیا ہے اس ٹائم پھر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جیسے وہ آیا تھا نا ٹومیو تھی اس ناصر وہ ڈر پوک جو بھاگ کے چلا گیا تھا ہمدرد ہال کے اندر ساتھ میں جو اپنے ڈیلیگیشن نے کہا تھا ڈر پوک اتنے ڈر پوک میں نے زندگی میں نہیں دیکھے جرت نہیں کر سکے وہاں بیٹھ کے سوال کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ تو اس کا وہ مزاک اٹھنا ہے اس کا وہ مزاک اٹھنا ہے کہ وہ وہاں پہ اس کی منسٹری بھی بند ہو جانی ہے وہ باتیں کرتا تھا میرا باپ جو ہے وہ ایسے تھا وہ تھا ٹھیک ہے ہم ان کے باپ کے بات نہیں کرتے وہ فوت ہو چکے وہ انتقال کر گئے وہ ان کا مسئلہ میرے ساتھ تھا میری ان کی کوئی ڈسکسن ہوئی تھی ہماری ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی وہ فوت کر گئے ٹھیک ہے جو اللہ کو جو اللہ کو منظور لیکن اس کا بیٹا آکے جان کے ادھر آیا اس کو پتہ تھا میں کیسے بات کرتا ہوں جان کے پروگرام میں آیا اس اس کو ہم نے عزت دی لیکن وہ آگے وہاں جا کے حرکتیں کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ آپ ہمارے جو مطی کو ہے آپ ہمارے مطی کو رسول کیوں نہیں کہتے پروفیٹ کیوں نہیں کہتے آپ عزت سے نام لیں ان کا میں نے کہا اچھا میں نے کہا تم مطی کی عزت کی بات کرتے ہو تو مجھے ذرا یہ تو پتاؤ کہ مطی کو پروفیٹ بائبل میں کس نے بولا ہے بائبل میں بولا کوئی نہیں ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم پروفیٹ بولیں جس کو پروفیٹ بائبل کہتی ہے اس کو آپ گارڈ کہتے ہیں جس کو جس کو بائبل unknown authors کہتی ہیں اس کو آپ پروفٹ بنا لیں ہمارے موہ سے تو یہ جو بوگس جو ہے نا scholarship بوگس ڈی 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 اور جو بوگس وے کا آپ لوگوں کا جو ڈیبیٹ کرنے کے انداز بن چکے ہوئے اور بوگس apologetics اس کو بن کر دو تم لوگوں سے بیتا تو پرانے apologetics تھے بات تو کم از کم صحیح کرتے تھے نا سوال چاول تو جواب چنہ نہیں دیتے تھے اب تو تو بہت ہی زیادہ disgrace ہو چکا ہوئے apologetic department in christianity disgrace ہو چکا ہوئے بالکل nonsense اور بوگس scholarship ان لوگوں نے start کر دی ہوئے کیا کریں جب ہی کچھ نہیں دلیل ہی کچھ نہیں تو کیا کریں مرتا کیا نہ کرتا drowning man crushes at straw drowning woman do the same